بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ایوی ورز کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو سکھاؤں گی عام کا اچار یہ کچھ میں نے مثالے لیے ہیں نمک، سونف اور اکلونجی میتھی دانا، دڑا میرچ یہ ساری جو چیزیں ہیں سو سو گرام ہیں اور حل دی جائے گی اس کے اندر سو گرام اچار کو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور پورا سال یہ حراب نہیں ہوتا اب اس کے اندر ایک لٹر تیل ڈالیں گے سرسوں کا اچار کئی طریقے سے بنتا ہے یہ ایک سمپل سا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جو کہ میری امی کا طریقہ ہے امی میری اس طرح بناتی ہیں یہ سرکے کی ایک بٹل ہے اور اس کے اندر اب یہ سارا سرکہ ڈال دیں گے عام میں نے دس کلو لیے تھے اور ان کو اچھ طرح سے دو کر اس کے پیس کروا لیے تھے یہ دیکھیں سرکہ سارا ڈال دیا میں نے اب اس کو اچھ طرح سے مکس کریں گے اور اس کے اندر عام ڈال کر اچھ طرح سے اس کو بھی مکس کر لیں گے تاکہ سارے مسالے جو ہیں عام کو لگ جائیں اچار جو ہے وہ ہر کھانے کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور کھانے کا ذائقہ اور بڑھا دیتا ہے آپ لوگ بھی اس طریقے سے اچار ضرور بنانا اور پھر جب اچار بن جائے تو پھر مجھے بتانا کمنٹ کر کے کہ اچار کیسا بنا اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور اگر یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں آپ کا یہ اچار بیس تین تک پڑھا رہے گا تو پھر اس کے بعد خود دی پاک جائے گا بیس تین کے بعد یہ تیار ہو جائے گا کھانے کے لیے پھر جی آپ سارے موجے ماریں اور اس چار کو ہر کھانے کے ساتھ ضرور شامل کریں اور مزے اڑائیں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مات بولیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی اوڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور اگر آپ لوگوں کی کوئی فرمائش ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میں اس کو پوری کوشش کروں گی بنانے کی انشاءاللہ چلیں جی ویورس دعاوں میں یاد رکھنا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ